مجیب الرحمن صاحب کیلیفورینیا سے پوچھ رہے ہیں اسلام میں نکاح سادگی سے کرنے کا حکم ہے اس سادگی کی امیر اور غریب کے لیے کیا ڈیفینیشن ہوگی الگ الگ ہر شخص اس حساب سے اپنا نکاح اور ولیمہ کرے کوئی کرائٹیریہ ہے دیکھیں ایک سادگی کا مطلب تو یہ ہے کہ جو نکاح کی اور ولیمہ کی جو ضروری تقریبات ہیں اس کے علاوہ کچھ نہ ہو جیسے آج کل جو ہے وہ مہندی ہوتی ہے اور پھر دوسری مہندی ہوتی ہے پھر مائیوں ہوتی ہے یعنی بہت ساری تقریبات کا ایک سنسلہ ہے جس کا نکاح سے کوئی تعلق شرن نہیں تو اس قسم کی ساری تقریبات کو تو ہم ہٹا دیں اس کے بعد پھر جو نکاح ہے خود نکاح کے اندر کوئی دعوت جو ہے وہ مشروع نہیں ہے اگر کوئی مہمان آ جاتے ہیں انہیں کھلا دیا ہلکا بھلکا اس کی تو کنجائش ہے لیکن ایسے جیسے آج کل اس کو بھی بہت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور لڑکی والوں کو بڑا خرچہ کرنا بڑتا ہے تو یہ بھی کوئی شرع تقاضہ نہیں تو اس کے بجائے جو ہے وہ لڑکی والوں جو بھائی بہن جمع ہوئی جاتے ہیں تو ان کو گھر پہ کھانا کھلا دیا جائے لیکن اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ نہ کیا جائے بہت زیادہ خرچہ نہ کیا جائے اچھا پھر ولیمہ جو ہے وہ مسنون ہیں اور ولیمہ میں آج کل جس طرح سے بوفے اور دسترہ کے کھانے ہوتے ہیں وہ نہ کیا جائیں سادہ ولیمہ ہو اور اس میں عزیز و اقربہ دوستوں کو بلائے جائے اور کچھ حصہ اس کا غریبوں کے لیے بھی ضرور مختص کیا جائے تو یہ مطلب ایک پیٹرن ہوگا ہے جس میں غیر ضروری تقریبات ختم ہو جائیں گی اور جو ضروری تقریبات ہیں اس کے اندر ایک مناسب خرچہ ہوگا اور اس میں اسراف سے ہم بچیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کو اللہ نے دیا ہے پیسہ لیکن آپ اس کو کیوں غیر ضروری طور پر خرچ کر رہے ہیں تو جتنا شریعت کا تقاضی ہے یا جتنا عرف کا تقاضی ہے عرف سے مراد یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کا جو تقاضی ہے ایک تو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا ٹرینڈ کا دباؤ ہوتا ہے ٹرینڈ کے دباؤ میں تو نہیں آنا چاہیے لیکن اہام طور پر جو سمجھدار لوگ ہیں میرا خود جب ولیمہ ہوا نکاہ ہوا تو سادگی سے ہوا تو اس وقت ہمارے سسرال والے کافی ناراض ہو رہے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اس میں ہمیں بڑی سہولت رہے کیونکہ اس کے بعد کوئی کرزہ نہیں چھڑا ہمارے پر تو مطلب یہ ہے کہ یہ بعد میں لوگ اس پر عقلی طور پر راضی ہوتے ہیں تو ان کا اتمام کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہوگا وہ سارے تکلفات ہیں اور اس میں خرچیں ہیں وہ سادگی سے اٹھ کریں موسیقی موسیقی موسیقی